موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد شاہ زنجانی زنجانی ٹی بی سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں آج پانچ سپٹمبر ہے اور آج جناب سب سے بڑی خوشبختی ہے خوشبختیاں بھی بات کو نکٹھی ہو جاتی ہیں ایک تو آج جمعہ رات کا دن ہے جمعہ رات بیسے ہی علی اللہ کا دن ہوتا ہے اروائیں آتی ہیں جیسے ہی ازانیں بغرب ہوتی ہیں ہمارے کاشانہ زنجانی میں ہمارے خاندن کی جو روایات ہیں پیر سید محمد علی زنجانی صاحب نے اسے دوبارہ زندہ گیا اور کاشانہ زنجانی لارکنڈی میں ہر شب جمعہ دعا ہوتی ہے دعاقت عام ہوتی ہے بلائم دیازوں مضبط بلداب اس میں شرکت کر کے اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں یہ دعا ہمارے ایکو ٹی وی کی لائف نشریات ہوتی ہیں اس میں بھی آ رہی ہوتی ہے اور ہمارے زنجانی صاحب کا سید محمد علی زنجانی فیس بک کا پیج ہے اس میں بھی لائف دعا ہی ہوتی ہے آپ لائف دعا بھی بھی شرکت کر سکتے ہیں اور ان کے جو نمبر دعا رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ اپنا میسیج بھی کر سکتے ہیں آج کی جو خوبی اور خوشبختی ہے جو میں آپ سے حضرت کرنا چاہ رہا تھا اس دن کا جو ہم انتظار کر رہے تھے آج یکم عربی ربل ہے اور جشن ملاد النبی کی بہاریں لون کے آپ دیکھیں گے دنیا میں میں نے محسوس کیا ہے کہ سب سے زیادہ آج کانے رسول پاکستان میں اور اس کے بعد انتظار میں پائے جاتے ہیں اور پاکستان میں رونکے ہی رونکے ہوتی ہیں اور عجیب سما ہوتا ہے اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ میرے والد بزرگوار ملاجم اعظم الحاج سے نازل سے انشاءد انجانی ان کا وصال ہوا 26 اپریل 1932 کو تو اس دن یارہ ربیو لبل تھی ہم ہر سال ان کا یارہ ربیو لبل ان کی برسی بناتے ہیں ان کا مزار ہے یہاں پہ لاہور میں ایک گاؤں ہیں بھمہ جوگیاں یہ براستہ عمر روڑ شاد بخ ہے لاہور کے اندر ہی ہے ان کے لئے ہم جناب وہاں پہ قرآن خانی کرتے ہیں چادر کوشی کرتے ہیں اور جناب محفر انلات وہاں پہ ہوتی ہے اور اپنے والد بزرگوار اور خاندن کے وزرگان کے لئے ملاجم درزاز بھی دعا کرتے ہیں لیکن یارہ اور بارہ ایک مسلسل یہ مل جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ پورے ملک میں ایک جشن بھا رہا ہے ہم سب کو اللہ تعالی حضور کی ولادت کی خوشی نصیب کرے اور ایک تحقیق کے مطابق حضور کی جو ولادت ہے وہ سترہ ربی لبل ہے بہترال بارہ و سترہ و سارے دن ہی ہمارے سرکار کے ہیں اور سرکار کی عمر کے منابعہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج میں نے آپ کے لئے ایک بولی دعا کے کون سے رکھ نکالنے کی ساتھ تحصیل کی ہے جو پہلا رکھ میں نے آپ کے لئے نکالا یہ پانچ بج کے چار منٹ سے دیکھے پانچ بج کے چونسیس منٹ کرتا ہے صبح اور اس کے بعد دس بج کے پانچ منٹ سے لے کے دس بج کے چونسیس منٹ کرتا ہے اور تیسا وقت آج ہی کے دن شام سات بج کے بیس منٹ سے لے کے سات بج کے پچاس منٹ کرتا ہے یہ تین وقت بہرے لے دیکھتے ہیں مجارب میں آسمان کی خلکیاں کھلیں گے انشاءالت آپ دعائیں کریں گے اور یوں میں سرکار کی عمر سے جناب رحمتے نازل ہوتی ہیں پاکستان آج کل دن مشکل دور سے گزر رہا ہے ہم سب کو سرکار پر قصر سے دروشی بڑھنا چاہیے بلکہ اس مہینے کو ہم دروت پاک کی قصر کا مہینہ قرار دیں کیا یہ اچھا ہو کہ پاکستان کی جو پچیس کلوڑ کی عوام ہیں اپنے تین جتاں بھی ہو سکے کم از کم ایک تسبیح ہزار تسبیح یعنی دانے دروشی پڑھیں اور پھر پروزگار سے پاکستان کی مشکلات دور ہو جانے کیلئے دعائیں کریں یقین ہے یہ عمل باعث برکت ہوگا لیکن لوگ دیکھتے ہیں گھروں میں جو فیملی ہوتی ہے ماں باپ ہیرو ہوتے ہیں پھر کلاس میں جناب خریچر کالج میں یونیورسٹی میں اپنیٹری پال یہ دین جو بھی ہوتے ہیں اور پھر سیاست کا جب دہو رہتا ہے تو صدر وزیراعظم گورنر یہ قوم کے ہیرو ہوتے ہیں سیاسی لیڈر اپوزیشنر بھی ہیرو ہوتے ہیں اگر وہ یہ عمل شروع کریں اور یقین کرنا چاہیے جو کہ پاکستان میں آئے کر بہت ساری پریشانیاں چل لی ہیں مہنگائی چل لی ہیں مسائل چل لی ہیں بجری کے بل ہیں اور قیادت میں بھی فکتان ہیں حکومت ہوتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ حکومت نہیں ہے چونکہ اس حکومت کے لوگوں کے لوگوں کے مسائل پریشانیاں آن نہیں کر رہے اور اپوزیشن جناب صرف گروہ عمل ہے اور بہن الرقومی حالات بھی بہت سارے خراب ہیں تو ہمارے پاس تو جو کم علم لوگ ہیں ہم جیسے ان کے پاس تو صرف ایک ہی جناب اتحار بچتا ہے کہ ہم پرورلی آسل لاؤ لگائیں دعا کریں اللہ تعالی نے دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کی ہے پس یہ ہمارا مومن کا مسلمان کا ایک اتحار ہے دروسی پڑھیں اور سرگار کی کو آج نظر نیاز دیں نظر اللہ نیاز حسین حضور کو حدیعہ کریں اپنے مزشتران کے لیے دعا کریں حضور کے وسیلے سے اور کشار کی رس کے لیے سور اول دعا کی پانچ میں آئیت پانچ میں آئیت کیونکہ آج تاریخ بھی پانچ ہے اور سرگارہ دو عالم پنجنل پاک مرکز اور محور ہیں بلکل ایسے ہی ہیں جیسے کائنات کی گھڑی چل لیتا اس کا سیل جیسے لوگ مثال دیتے ہیں کسی نے دیتی مجھے بڑی اچھی لگی کائنات وہ کہتے ہیں کہ جب حضور محلاج پہ گئے واپس آئے تو کنڈی جو تھی وہ ہل لیتی اور کنڈی ہل لیتی جو سی جو بھی کہیں گے تو کسی نے سوال کیا تو کسی نے بہت پیارا جواب دی ہے کہ حضور کی مثال کائنات میں ایسی جیسے گھڑی کا سیل ہوتا ہے گھڑی سے سیل نکال لیں تو گھڑی رکھ جاتی ہے اور جب سیل جالے تو وہی سے چل پڑتی ہے یہ مثال مجھے بڑی اچھی لگی ممکن ہے کہ آپ کو یہ مثال محلم ہو ہماری سب کی رونکے ہیں کائنات کی رونکے ہیں ہماری محومتیں پیار یہ سب سلگار کے دم سے ہے اور ہم اہل سعادات کی جو عزت ہے لوگ ہمیں سعادات کی عزت کرتے ہیں یہ بھی سلگار کی نصفت کی وجہ سے ہے امالہ کائنات کی نصفت کی وجہ سے ہے خاتون جنرلت کی نصفت کی وجہ سے ہے اور حسنین کریمن کی نصفت کی وجہ سے ہے یہ سیدنا دعا کرتا ہے کہ جہاں گئی میرا اپنا پروگرم دیکھ رہے ہیں اللہ پاکہ آپ کو اس مہینے کی برکت سے بے پناہ خوشنیاں سا کریں اور اپنے بچوں کی بچوں کی خوشنیاں سا کریں نصیب ہوں اور ہمارا پاکستان ترقی کریں اور پاکستان میں جتنی پریشانی آئی ہیں سب دوروں پاکستان زندہ بات اور سلگارد و عالم کی آمد مرحبہ آپ سے ملاقات کا سلسل جاری لے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی